بات کریں گے عوام کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں مہنگائی سے پریشان عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے وزیراعظم عمران خان نے اپنی معاشی ٹیم کو ہدایت کیا بلکل ایسا ہی ہے جو وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایت بھی کی گئی ان کی زیرستدارت جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ انہوں نے ایکنومک ایڈوائزی کاؤنسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب مزید عوام پر جو ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جس میں نئے وزیراعظم نے اجلاس میں ہدایت کی کہ عوام پر مزید ٹیکس کی بجائے ریلیف کے لیے آؤٹ آف باکس حل تجویز کیے جائیں کہ آؤٹ آف دی باکس جا کے ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے چاہیے یا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکتے اب بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اشارہ اس کی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہی ہے معاشی استحقام اور پائیدار گروت کے لیے روڈ میپ پیش کیا جائے یہ بھی وزیراعظم صاحب کی جانب سے کہا گیا انہوں نے ہدایت کیا کہ ملکی معیشت کے حوالے سے اس ایکنومک اڈوائزری کاؤنسل کی مکمل طور پر فعالی کو بھی یقینی بنایا جائے جو بہت زیادہ اہم بات ہے کاؤنسل کے قیام کا مقصد ملکی معیشت کی بہتری کے لیے معاشی ماہرین کی تجاویز سے استفادہ کرنا ہے بلکل ایسے عمران خان نے کہا ہے کہ حکومتی کوششوں کی بدولت ہی کاروباری فضا جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے ٹیکسوں کے نظام میں اسلحہات نظام کو آسان اور فال بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور ایسا ہم ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں کسی حد تک کہ بہت ساری پالیسز جو ہیں وہ تبدیل ہوئیں بہت سارے وزیر خزانہ کی تبدیلی جو ہے وہ بھی اس لیے کی گئی کیونکہ کہا گیا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو شاکر ترین صاحب ہیں وہ ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پالیسز کیا رہتی ہیں کس طریقے سے ان پر عمل درامہ دوتا ہے اور کیا تجاویز سامنے آتی ہیں ممبر اقتصادی کاؤنسل عابد قیوم سولیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرے معاشی عابد قیوم سولیری صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر مزیراعظم صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ عوام کے ریلیف کے لیے کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن دیے جائیں جو سولوشن سر دیے جاتے ہیں ہمیں ویسے پریکٹس کے بارے میں بتائیے گا اس کاؤنسل کی جو تجاویز دی جاتی ہیں وہ بائنڈنگ تو نہیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اوپر لیکن اس پر کتنا عمل ہوتا ہے دیکھیں یہ تجویز پر منصر ہوتا ہے کہ تجویز کتنی ڈو ایبل ہے مشاورتی کونسل کا مطلب یہ ہے مشورہ دینے والی ایڈوائس دینے والی کونسل اگر میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں تو آپ یا تو مجھے اپنی وشفل تھنکنگ دے سکتے ہیں یا آپ میرے آلات کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے ایک پریکٹیکل سولوشن دے سکتے ہیں اور دونوں صورتوں میں ظاہر آپ اپنی نیک نیتی سے اپنا کام کریں تو یہ مشورہ پر منصر ہوتا ہے کہ مشورہ کس قسم کا دیا جاتا ہے اور جو پریکمیٹک ایڈوائس ہوتی ہے گورنمنٹ اس کو نا صرف ریسپٹیو ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے کل اس کا جو ریکونسیٹیوٹڈ ایڈوائزی کونسل تھی اس کے پہلے جلاس میں آؤٹ آگ باک سلوشن کی بات کی آؤٹ آگ باک سلوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کو کٹرول کرنے کے لیے یہ تو ظاہر ہے اس میں فوڈ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فوڈ میں ایڈمیسٹریٹیو مییز بھی آتے ہیں فوڈ میں ایمپورٹ سبسٹیوشن بھی آتی ہے جب ہم بجلی کی بات کرتے ہیں تو بجلی میں صرف بل بڑھانا ہی جو لوسیز ہیں اس کا ایک سلوشن نہیں ہے اس میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں جو بجلی زائع ہوتی ہے اس کو کم کرنا جو اس کا فیول ہے سستے فیول پہ آنا میں کے فوڈ کو چھوڑ کے تو اس طرح اور یہ ایڈمیسٹریٹیو مییز بھی ہیں وہ لینا تو اس طرح کے بہت سے چیزیں ہیں جن کی مدد سے ریلیف جو ہے وہ پروائیڈ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم صاحب نے اجلاس میں یہ بھی کہا کہ عوام پر ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا ٹیکس ریلیف دی جائے گی اگر ٹیکس نہیں لگایا جاتا تو حکومت ریوینیو کیسے اکٹھا کر سکتی ہے کیا اس حوالے سے پہلے کوئی ورکنگ ہو رہی ہے دیکھیں اس وقت جو ایف پی آر کی اگر ہم ورکنگ دیکھتے ہیں تو اس کو آپ ایک ٹارگٹ دے دیتے ہیں سو روپے آپ نے ٹارگٹ دے دیا اب ایف پی آر جو ہے یا تو وہ نئے ٹیکس پہ اس کو تلاش کرے جن کا کہ میار زندگی جو ہے وہ ٹیکس دینے کے کابل ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے یا وہ جو اجسٹنگ ٹیکس وولڈرز ہیں ان پر ٹیکس لگائے گی یا وہ ان ڈیریکٹ ٹیکس لے گی تو اب جس ڈیٹا ورڈ میں ہم رہ رہے ہیں تو ایف پی آر کے پاس اب جو کپیسٹی کافی حد تک آ گئی ہے کہ ڈیٹا ٹرائنگولیشن کے ذریعے یعنی میرے سی آن آئی سی کے ذریعے وہ ٹریس کر سکے کہ میرے میار زندگی کیسا ہے اور اس کے حساب سے پھر اگر میں ٹیکس پیر نہیں ہوں میں اپنی ریٹرنز داخل نہیں کرتا تو مجھے نوٹس بیجے مجھے ٹیکس نیٹ میں لے گیا ہے تو یہ وہ تجویز تھی جو کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے لیکن اس میں ڈیٹا آویلیبیلیٹی جو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ جو اکاؤنٹ ہولڈرز کی سیکریسی کے لاغت ہے بینکس جو تھے وہ اپی آر کو یہ ڈیٹا دینے پر تیار نہیں تھے لیکن اس میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ ہولڈرز جو ہیں وہ ریموو ہو چکی ہیں اور اپی آر جو ہے اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نئے ٹیکس پیرز کو جن کا جو کہ ٹیکس پیرز دینا چاہیے جن کو وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر آپ کے انڈریکٹ ٹیکس کم ہوگی ٹیک ہے سر یہ آؤٹ آف باکس جو تجاویز دینی ہیں کیا اس وقت کچھ تجاویز موجود بھی ہیں اتنی بہترین ٹیم وہاں پر موجود ہے اتنے بہترین ازہان وہاں پر موجود ہیں اور جب ہم کچھ آؤٹ آف باکس کرنے جا رہے ہوں گے جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا یہی ایک کس وقت پاکستان کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف فور بلینڈ آرڈر کے قریب ایک نئی جو تھی ایک فلیکسیبل لون ملا تھا بلکہ مؤخر کر دیا گیا تھا بہت سی جو اقتعامات تھے ان پر عمل درامت اور یہ جو تیسری ویب جس کا اب میں سامنا کرنا پڑھ رہا ہے یہ تو پہلی ویب سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور یہ ایک کوشن ہے جس کو کہ اب جو اکنامک ایڈوائرزی کونسل کے میمبرز اور جو وزیراعظم کی جو اقتصادی ٹیم ہے وہ اس پہ بلٹ اپان کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دوبارہ سے آئی ایف کے پاس جائیں بہت سے چیزوں پہ ہی نیگوشیٹ کریں وہ چیزیں سپیشلی جو کہ اس پہ کوویٹ کے دوران پاسیبل نہیں ہے اور اس سمر کا ادراک ہے وزیراعظم کے لوگ جو ہیں وہ اپنی پرچیزنگ پار جو ہے وہ ارونٹ کر چکے ہیں جیسے رمضان تھا ہر رمضان میں پہلے بھی مہنگائی جو ہے وہ ہوتی تھی لیکن اس دفعہ اس رمضان کی مہنگائی کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اقریباً 5.8 ملین لوگ جو ہیں اگر وہ خطہ غربت سے نیچے آگئے ہیں تو اگر وہ خطہ غربت سے نیچے آگئے ہیں ان کی جوب جو ہیں ان سے چھن گئی ہیں یا ان کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہلکی سی مہنگائی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا جو کہ شاید کرونا سے پہلے والے رمضانوں میں لوگ جو تھے اس کو برداشت کر رہے تھے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو کہ دوبارہ سے کنسیڈر کرتے ہوئے میں فورسی کر رہا ہوں مجھے ظاہر ہے کہ فائنل نہیں ہوں یہ چیزیں لیکن میں فورسی کر رہا ہوں کہ ایک ری نیگوشییشن جو ہے آئی ایم اف کے ساتھ اس کا ایک کچھ موجود اور حکومت کوشش کرے گی کہ اس منڈو کو وہ ایکسپلور کرے اور عوام کے لیے پچھلیف لے کیا ہے سولیری صاحب اپنے بات کی بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے کہ مہنگائی بھی اس طرح سے بڑھ رہی ہے ہم بے روزگاری اگر بات کرتے ہیں تو کس حد تک اس پر کوئی کام کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کی شرعہ کو کم کیا جا سکتا ہے لوگوں کو روزگار مہیا کیا جا سکتے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی تجویز ذریعہ غور ہے دیکھیں اس میں ایک تو جو تھا اس کو کنسٹرکشن پیکج ہاؤس مارگیج اس سے لوگوں کو کافی ریلیف جو ہے وہ ملا ہے دوسرا جو اس وقت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس میں بدکسمتی سے کباس کی فصل جو ہے وہ جو کہ اس دفعہ بہتر نہیں ہوئی ریمپورٹ کرنا پڑ رہی ہے ورنہ آپ کی جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا اور انڈسٹری تھی وہ بڑی دیزی کے ساتھ فلورش کر رہی تھی اور جب کوئی بھی ایک ایک سپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ چلتی ہے خواہ ٹیکسٹائل ہے یا پورت اس کے ساتھ جو الائیڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو کہ انفارمل اکانومی ہے وہ اردم سے فلورش کرتی ہے کیونکہ ان کو مین انڈسٹری کو فیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر پہ فوکس ہے اس وقت مینفیکٹسن سیکٹر اس پہ فوکس ہے اور اس وقت جو وزیراعظم کا ایک امبیشنس پروگرام فورسٹری کے حوالے سے درخت لگانے کا اس میں روزگار کے مواقع پیدا کیا جا رہے ہیں کہ کمیونٹی میمبر جو ہیں ان کو درختوں کی جو پہنے پودے لگیں گے ان کی افاظت کرنے کے پیسے دیے جائیں اور مختلف سٹیجز پہ پیسے جو ہیں وہ دیے جائیں اسی طرح سے ایک کسان پیکج کسان کارڈ جو ہے اس کا لانچہ حوالہ ہے شاید اگلے ہفتے ہو رہا ہوگا جس میں کہ ایک خاص ساتھ سے نیچے والی جو ان کے پاس لینڈ بولڈنگ ہے ان کو فی اکڑ ایک مخصوص رقم جو ہے وہ فرام کی جائے گی ڈائریک کیش ٹرانسفر تو اس طرح کی بہت سکینز ہیں جن پر ایک عقوبت اپنے تائی کام کر رہی ہے لیکن کووڈ جو ہے یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور جی سولیر صاحب ہمیں ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا آپ نے کہا کہ ہم ری نگوشیئٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں جا کے آئی ایف کے ساتھ جو بھی شرائط ہیں لیکن ہم اپنے ٹیکس عدف کی بات کرتے ہیں ہم نے ٹیکس عدف جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے پھر وزیراعظم ٹیکس ریلیف کی بات کر رہے ہیں آپ نئے طریقے وضا کرنے کی بات کر رہے ہیں نئے طریقے ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایف بی آر نئے طریقے ڈھونڈے ہیں اگر ایف بی آر جیسے پہلے اس میں اتنا کامیاب نہیں ہو سکا اگر کامیاب نہیں ہوتا تو کیا وہ ٹیکس عدف بھی کم کیا جائے گا ٹیکس عدف بھی کم ہو سکتا ہے جیسے کہ اس سال کا روامالی سال کا ٹیکس عدف جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیٹ کر کے اس کو کام کیا گیا تو ظاہر ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف لون پروگرام میں ہوتے ہیں تو ایک جو بری ٹارگٹ ہوتا ہے ایک ambitious ٹارگٹ وہ فکس کیا جاتا ہے لیکن یہ کووڈ کی سیچویشن میں اس کو ریلیسٹک بنانا اور آئی ایم ایف نے اس پہ پہلے بھی فلیکسیبیلیٹی شوڈ کی تھی اب بھی اگر خودانخواستہ کرونا کی تیسری ویب جو ہے تیسری لہر اس پہ کابو نہیں پایا جا سکا تو میرا نہیں کیا کہ آئی ایم ایف کو بہت اس پہ ریجیڈیٹی دکھائے گا وہاں میں فلیکسیبیلیٹی ہوگی لیکن having said it ہمارے پاس ٹیکس پوٹینشل اتنا موجود ہے جس میں کہ کہ جو elite capture جس کی طرف ابھی human development report میں جو بات کی گئی تھی کہ جو corporate sector ہے جو فیوڈل ہے پاکستان کے کس طریقے سے وہ تقریباً 2.6 پریلین روپیز کی سارانہ privileges اور exemptions وہ ان کو مل رہی ہیں اس ریپورٹ پہ یہ انڈیکیٹ کیا گیا اور وزیراعظم نے بھی کل اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان privileges جس کو چھیڑا جائے وہاں پہ کمی لے کے آئے جائے وجہہ اس کے کہ عوام پہ ٹیکسوں کا بودھ جو ہے وہ الادہ جائے صحیح تو سلیری صاحب ہم نے ایک ریپورٹ دیکھی اس کے اوپر بلکہ بات بھی کی کہ ایک ریپورٹ جاری کی گئے جس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہماری capacity ہے ہماری جو پروجیکس کو مکمل کرنے کی ان کو کمپلیٹ کرنے کی بلنٹی بھی بھرنی پڑتی ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ بیس سو بیس تھا یہ تو ایک پیکیلر سال تھا اس پہ تو کووٹ کی وجہ سے بھی بہت سی جو پروجیکس ہیں اس طریقے سے وہ نہیں چل پائے اس سے پہلے والے بھی کچھ پروجیکس ہیں جیسے ایڈی بی کی کے لیے ہمیں کچھ پرنٹیز میں وہ بھرنا پڑی تو شکینا یہ کپیسٹری کا بھی ایک ایشو ہے منسٹریز میں اور ہلایڈ دپارٹمنٹس میں جس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف یہ کہ بجٹ میں پیسوں کو ایلوکیٹ کیا جانا بلکہ ان پیسوں کی ٹائم لی ریلیسیز اور پھر ان پیسوں کو ٹائم لی سپنڈ کرنا یہ کوری چین کرتی ہے صرف ایلوکیٹ کرنا ہی کافی نہیں ہوگا تو ان جو ہے عوامت اس پہ بھی کام اس وقت کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سولیری صاحب اقتصادی مشاورتی کاؤنسل کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو بھی تجاویز سامنے آتی ہیں اس پہ وزیر آزم خود تو فیصلہ نہیں کرتے وزیر خزانہ کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے پھر وزیر خزانہ کا تبدیل ہو جانا اور پھر جو تجاویز ہوں گی آپ نے وزیر خزانہ کو کس آزم کے ساتھ دیکھا جب وہ میں شریک تھے خیال ہے کہ وزیر خزانہ نے ایک مشکل ٹاسک اپنے ذمہ میں لیا وہ مشکل ٹاسک یہ ہے کہ آؤٹ آف باک سلوشن لے کے آنا اور گروہ کو لے کے جانا پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکس سیون پرسنٹ گروہ جو ہے وہ حدف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو فوکس کریں گے تو جب وزیر خزانہ جو ہے وہ ہوتے ہیں تو پھر مشاورتی کونسل جو ہے اس کو کام کرنے کا مزہ بھی آرہا ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو شیئر کر سکوں کہ مشاورتی کونسل جو پہلے کونسیٹوٹ کیا گیا تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ کتنا اپیٹائٹ رکھتے ہیں سننے کے لیے ابھی ہماری نیکس میٹنگ جو ہے وہ اس سے پہلے ہوگی اور اس کے بعد بجٹ سے پہلے میرا خیال ہے کہ دو تین میٹنگ ہو رہی ہوں گی تو اس وقت اپیٹائٹ نظر آتی ہے حکومت میں وزیر خزانہ میں بات سننے کی اور اس پہ عمل کر لیں بلکل چھیک ہے عبد قیم صلی اللہ جیسے بہت شکریہ آپ کا سبح سبح وزیراعظم نے جو ٹاسک دیا ہے اس کے لیے ٹیم تو تیار ہے کہ ہم تجاویز دیں گے اور انہوں نے اہم عالمی وبا کا شکار ہے جس ہماری معیشت گھروں کے کچن لوگوں کے چلنے بہت مشکل ہو گئے ہیں اوپر سے رمضان المبارک بیم پورے سال دیکھ لیں ہم اسی کا شکار رہے ہیں تو اس وقت اس طرح کے فیصلے بہت اہم بہت زیادہ ضروری ہے کچھ موسم کی بات موسم کی بات کر لیتے ہیں شہر اکاید کیونکہ شہر اکاید کے باسیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی ہے موسمیات نے شہر اکاید میں گرمی کی جو نئی لہر ہے اس کی پیشگوئی کیا کراچی میں سورج آگ برسائے گا مطلب گرمی جو ہے تین چار روز مضب چھو سکتا ہے اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر پنجاب والے بہت اچھے موسم میں ہیں اور موسم بڑا خوبصورت ہے ہم بار بار بات یہ کر رہی ہوتے ہیں تو کراچی والے جو دیکھ رہے ہوں گے کیا سوچ رہے ہوں گے ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی یہ ابھی فیلال تو جو پوزیشن بن رہا ہے اس میں دو تین دن ہے اس کے بعد کچھ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے اور چونکہ ابھی فیلال کوئی ایسا ویدر سسٹم نہیں ہے جن کی وجہ سے کراچی ملک کے دیگر ریسوں میں کوئی ریلیف مزید فردر رہے تو فیلال تقریباً اسی طرح رہے گا شہر قائد کی بات ہوگی آپ نے کہ حالات ابھی تک کوئی سسٹم نظر نہیں آرہا پورے پاکستان کی بات کر لیں تو موسم کیسا رہنے والا ہے کیا رمضان میں گرمی مزید پڑ سکتی ہے یا پھر شدت اس کی کمی رہے گی کچھ علاقوں میں کافی اچھا موسم بھی ہے جی بالکل ابھی جیسے ہم نے بتا دیا کہ خاص کر شمالی علاقہ جاتے اس میں سے آج یہ تقریباً نکل جائے گا اور آگے جو تین چار دن آرہ اس میں پورے پاکستان میں بارش کی کوئی چانس نہیں ہے سن میں ٹیمپریچر مزید بڑھتا جائے گا سمیلرلی پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ یہاں پہ بھی ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا اور سات کے پی سے سیلیٹیڈ ہے البتہ ای کا جگہ پہ توڑی بہت کچھ آئیٹ آدھر وائز جو اس ٹرنڈ ہے وہ مزید ٹیمپریچر بڑھنے کی ہے ٹیمپریچر آئے گا گرمی کی شدت بڑھے سیر آخری اشرے کے حوالے سے بتائیے گا کہ آخری اشرے میں کچھ موسم پھر سے بارشوں کی طرف آئے گا کوئی سپیل آئے گا یا پھر اب امید نہ رکھی جائے نہیں بالکو کیوں نہیں امید رکھنی چاہیے بارش کی چانسز بن سکتی ہے لیکن فیلحال کی میں بات کروں ابھی فیلحال کوئی ایسا بارش والا سسٹم نہیں ہے جو اور اب اگر دیکھ بھی رہے تو پنجاب کی پی اور جو سیٹیڈ ایریاز ہے اس میں تو کافی ٹنڈ ہے اللہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن سن اور صدرن پنجاب رائز ہے لیکن اب تقریبا پورے پاکستان میں ٹیمپریچر کا رائز رہے گا اور چند دن تک رمضان میں دوسرا بھی آسکتا ہے جن کی وجہ سے بارش ہو سکتی ہے سلائیٹلی ٹیمپریچر کام ہو سکتا ہے سر کراچی کے بارے میں بات کر لیں تو کراچی میں ہیٹ ویویف یہ جا سکتی ہے اور اس میں پلس مانس ہو سکتی ہے لیکن دو تین دن تک تو یہ رہ گئے اس کے بعد دوبارہ یہ ریلیکس ہو سکتی صحیح ہوگا بھی کراچی کا موسم ایسا ہی رہنے کی امید بلکل ٹھیک ہے ڈی جی میٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ریاض کان صاحب آپ کا بہت شکریہ پاکستان کا حصہ بنے اچھا امید رکھنی چاہیے مطلب کہ کراچی میں تو فیلحال ایسا کوئی سسٹم داخل نہیں ہونے والا جس سے موسم کچھ بہتر ہو جائے گا یا بارش ہو سکتی ہے دیگر ملک دیگر حصوں میں جہاں پر اگلا سپیل بھی آسکتا ہے رمضا مبارک اندر لیکن میرے خیال میں حمزا ممید رکھ سکتے کہ موسم جو کراچی والوں کے لئے بہت ہم پر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد پھر آزر ہوں گے سٹی ویدا سٹی